خیر ہے کیا ہوا کیا حالت بنائی بھی اپنی یہ دیکھیں بولتی نہیں آگے سے یار یہ دیکھیں کان بھی آپ لوگ دیکھیں اس کے کیسے ہو رہے ہیں یہ پتہ نہیں خارش ہوتی ہے نا تو پھر اپنے پنجوں سے سکریچز مار مار کے انہوں نے کیا حال کر دیا وہاں دوستو جسم اس کا اتنا زیادہ گرم ہے نا یہ اب نہائے گی نا تھوڑی دیر جسم تھنڈا ہوگا نا تو یہ کھڑک بھی چھوڑ دے گی انشاءاللہ اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لگ خیریت سے ہوں گے اور دوستو ہمارے آسکر اور سوشی کو نا تھوڑا سا انفیکشن ہو گیا یہ خارش کر رہی ہیں یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو موہ دکھاتا ہوں اس کا یہ دیکھیں جی ادھر دیکھو آسکر یہ دیکھیں دوستو اس کے نا تھوڑے سے خارش ٹائپ ہونے لگ گیا جو نا اپنے پنجوں سے ہی کرتی رہتی ہے اس کی ہم آج میڈیکیشن کریں گے اور دوستو ایک اور بہت بری چیز ہوئی ہے ہمارے پیٹ ہاؤس میں یہ دیکھیں ہمارے ترکی کے چوزے کا کیا حال ہوا ہے یہ دیکھ دیکھیں اس نے جمپ کر دیا پانی والے اس برتن میں اور اب یہ گلہ ہوگے بیٹھا ہوا ہے اسے اب صحیح طرح سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہے اس کو خیر میں کور کر دیتا ہوں اس طرف تھوڑی سی دھوپ پڑ رہی تھی اس لیے میں نے رکھا اس کو وہ دیکھے سامنے سورج ادھر دھوپ پڑتی ہے اس لیے میں نے اس کو اس کے اندر رکھا ہوا ہے اور یہ اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا جب میں آیا ہوں پورا گلہ ہوا تھا شکر ہے کہ سر اس کا باہر تھا لیکن باقی جو پورا جسم تھا وہ اس کے اندر ڈوبا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی بھی ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ شکر کرتی ہیں کہ کب میں اس طرف ہوں اور یہ دیکھیں کوئی دانہ بغیرہ پڑا ہوئے تو وہ کھا جائیں بس خیر پرندوں سب کو میں نے دانہ ڈال دیا صرف ہمارے پیجنز رہ گئے اور ڈرز رہ گئے ہیں چوزے بغیرہ جتنے بھی تھے سارے اوکے ہو گئے ہیں آسکر اور سوشی نے بھی اپنا کھا لیا اور یہ دیکھیں یہ کیا کرنے لگی ہے سوشی کیا کر رہی ہو یہ دیکھیں دوستو یہ نا اب دھو نمبر کام کر رہی ہے خیر اس کو کر لیے جو بھی کر رہی ہے تو بس اب ٹین سے نا تھوڑی سی اپنے ٹرکی کے چوزے گی اس کو بھی میں گھر لے کے جاتا ہوں تھوڑی سی ہیڈ دیتا ہوں انشاءاللہ وہ سیٹ ہو جائے گا یہاں پہ نا اب ڈبز کو دانہ ڈال لیتے ہیں اس کے بعد پیجنز کو دانہ ڈال لیتے ہیں دوستو اس کے بعد فائنلی میں میڈیسن لے کے آنگا اپنے آسکر اور سو سوشی کے لیے اور ان کو یہ کریم لگائیں گے ان کے موں پہ تاکہ جو الرجی سٹارٹ ہوئی ہے وہ یہیں پہ رک جائے فردر زیادہ پھیلے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو جائے دوستو تو فائنلی میں آگئے ہوں یہ دیکھیں دوائی لے آئے ہوں یہ سکیبین لوشن ہے مجھے ابھی ڈاکٹر نے کہا کہ انجیکشن آپ نہ لگاؤ آپ ان کو یہ کریم ہی لگاؤ کیونکہ ان کی ابھی ایج کام ہے تقریبا ابھی دو مہینے کے بھی نہیں ہوئے پورے تو اس لیے انجیکشن لگ کیا حالت بنائی بھی اپنی یہ دیکھیں بولتی نہیں آگے سے یار یہ دیکھیں کان بھی آپ لوگ دیکھیں اس کے کیسے ہو رہے ہیں یہ پتہ نہیں خارش ہوتی ہے نا تو پھر اپنے پنجوں سے سکریچز مار مار کے انہوں نے کیا حال کر دیا تو بچو تم لوگوں کو نا سیٹ کر لیتا ہوں میں بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے کیا بات ہے ہاں بوگ لگی بھی ہے بوگ لگی بھی ہے دوستو یہ تو نا بتانے سے رہی خیر ان کو نا میں دوائی لگاتا ہوں اس کے بعد ان کو کیڈ فود ڈال دوں یہ دیکھیں س کیا بات ہے سوسی کو کہا بات ہے سوسی کو اے چلو کیا بات ہے تو دوستو ان کو نا میڈیسن لگانے سے پہلے نا ہم اپنی کڑک مرگی کو ایک دفعہ دوبارہ نلائیں گے کیونکہ اس نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے انڈے مل نہیں رہے اور وہ بھی بلکل جو اپنا کڑک چھوڑ نہیں رہی یہ دیکھیں باقی ماشاءاللہ سیٹ ہیں گھوم پھر رہے ہیں یار صرف نا ان کو بہت تنگ کرتے ہیں ان کے پیشے لگتے ہیں مطلب پیشے نہیں لگتے ہیں پاس سے بھی گزرتے ہیں تو یہ ڈر جاتے ہیں ان کو نہ مار پڑی ہے تھوڑی سی جس کی وجہ سے نہیں یہ آپ بہت زیادہ ڈرتے ہیں تو دوستو ابھی فیلال پہلے مرگی کو نلال لیتے ہیں پھر آسکر اور سوسی کو نلال لگائیں گے دوستو یہ دیکھیں اس کو میں نے اٹھا لیا ہے کھایا پیا ہے اس نے لیکن یہ کڑک نہیں چھوڑ رہی اب تو اس کو نلال لگتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ میں نے لاؤں گا اس کو تو یہ اپنا کڑک چھوڑ ہی دے گی فائنلی اس کو میں رکھتا ہوں ادھر نیچے رام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ یہ یہ دیکھیں یہ نا جسم اس کا اتنا زیادہ گرہ میں نا یہ اب نہائے گی نا تھوڑی دیر جسم تھنڈا ہوگا نا یہ کڑک بھی چھوڑ دے گی انشاءاللہ اسے نا کافی زیادہ فرق پڑ گیا پہلے جتنا گرم تھا نا اب اتنا گرم نہیں رہا گیا اس کو نلال دی ہے اس کو میں نے اپنے اس کو میں نیچے شوڑ دوں چالے بھائی یہ دیکھیں بھی یہ نہالی ہے اس نے اب مجھے امید ہے کہ یہ نا کڑک چھوڑ دے گی یہ جو اس نے ڈرامے بازی پکڑی بھی تھی نا یہ چھوڑ دے گی کیونکہ ان کا تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نا یہ اپنا کڑک چھوڑتی نہیں ہے بس اگل کے بچے مارنا کیوں شروع کر دیا اس کو بھیان ہے تم لوگوں کی شرم کرو تو دوستو خیر یہ کام تو ہو گیا ہے اب فائنلی ہم کیا کرتے ہیں کہ آسکر اور سوشی کو نا لوشن لگا لیتے ہیں دیکھیں اس کو نا میں لوشن لگانے لگاؤں یہ ہلکا سا چوبتہ ضرور ہے لیکن نا یہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے بلکل تھوڑا سا میں ہاتھ پہ ڈال لیتا ہوں یہ دیکھیں اور میں اس کو لگاتا ہوں پہلے کانوں پہ سیٹ ہو جائیں گے تمہارے کان صرف انشاءاللہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ آپ ریگولرلی دو سے تین دن لگائیں یہ نا آپ کے جو بلیاں نا یہ بلکل سیٹ ہو جائیں گی یہ دیکھیں موسکر حرام سے بیٹھ جائے لگوالے تیرہ ہی فائدہ ہے یہ جو بار بار خارش کرتا رہتا ہے اس سے جان چھوڑ جائے گی کھانا بھی دیتا ہوں یار پھر دیتا ہوں کھانا ایک منٹ بیٹھ جا رک جا مجھے لگتا ہے اب نا یہ اس کو لگنے لگ گیا لوشن جس کی وجہ سے یہ بھاگ رہا ہے یہ دیکھیں دوستو اس کو نا میں جلدی جلدی لگا دیتا ہوں تاکہ نا یہ زیادہ اگریسیب نہ ہو کیونکہ اس نے نا مجھے پہلے کارٹ لیا تھا تو اس کو نا جلدی جلدی ہم لگا دیتے ہیں تاکہ یہ زیادہ کام خراب نہ کرے اس کے نا زیادہ موہ پہ ہی ہے یا ادھر صرف یہ ماتھے پہ اور ناگ پہ ہے یہ لیں جی بس لگ گیا چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے باگ جو باگ جو باگ جو تو دوستو یہ دیکھیں اس کو میں نے لگا دی ہے سوشی کو آسکر کو بھی لگا دی ہے یہ دیکھیں دوستو آسکر کو لگائی ہے نا یہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے اہے ادھر دیکھ ہلو آسکر یار بات تو سنو کیا ہو گیا ہے مجھے لگ رہے اس کی آنکھ میں تو نہیں چلی گی آنکھ میں گئی نہیں ہے لیکن نا ویسے چوب رہی ہے تھوڑی تھوڑی اب یہ ایک دوسرے کی کھانے نہ لگ جائیں ویسے اس نے مجھے کہا تھا کہ سیف ہے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا تو بھی کیا کرتے ہیں ان کی نا کیٹ فوڈ تھوڑی سی بچ گئی تھی جو میں نے اوپر رکھتی تھی وہ ان کو کیٹ فوڈ ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ کھا پی لوگ یہ دیکھیں دوستو ان کی نا کیٹ فوڈ بچ گئی تھی یہ ان کو میں دے دیتا ہوں تاکہ کھا لیں یہ اپنی تم لوگ آ رہے ہو آجو تم لوگ پہلے کھا لو یار یہی لوگ تو ہر ٹائم نے بھوکے ہوئے رہتے ہیں ایسے بھاگتے ہیں نا جیسے پتہ نہیں دیکھیں یہاں سے بھی نا پہلے بلڈ ڈکل رہا تھا خیر میں نے صاف کر دیا اور یہ دیکھیں یہ بھی نا خن مارا ہے اس نے تو خیر یہ دیکھیں اب تارہ آگئی ہے بھائی تم لوگ کے نئی ہے یار کھانے والی سمجھ کیوں نہیں آتی اپنی اپنی کھایا کرو یار تو خیر دوستو یہی آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ